بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جملہ کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس کو دیکھ لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی ویب سیٹ جملہ میں اچھی طرح بنا سکیں آج جملہ انٹرنیٹ پر دو طریقے سے سکھا جا رہا ہے ایک کو میں ڈریکنڈ ڈراب کہوں گا جو کہ ریکمینڈٹ نہیں ہے اور دوسرا ڈریکنڈ ڈراب کے ساتھ اس کے اندر موجود تکنولوجیز کو جان لینا جن کے ساتھ کام کر لینے کے بعد آپ ایک جملہ کے اچھے ڈویلپر اور ڈیسائیڈر بن جائیں گے جسے میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور میری سیڈنز میں میرا کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ڈریکنڈ ڈراب کے ساتھ اس کی کوٹنگ کے بارے میں بھی بتاؤ اور ایک تا اینڈ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جملہ کے اندر ایک اچھی ویب سیٹ پنا لیں اور اس کی ٹیکنولوجیز کو بھی جان لیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دینا ہے کہ جملہ کیا ہے آپ اس کے استعمال کہاں کر سکتے ہیں اس کے پاورفل فیچرز کیا ہیں اور جملہ کے انتخاب کیوں کرنا چاہیے اور جملہ کے اندر استعمال ہونے والی ٹیکنولوجیز کون کون سی ہے تو بسم اللہ کرتا ہوں جملہ ایک اپن سورٹ ساوٹ ویر ہے جسے آپ استعمال کرتے ہوئے ویب سیٹس بلاگ یا اون لین اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن پاورفل فیچرز یعنی طاقتور خصوصیات اور اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی بنانے کی ازادی آپ کو جملہ میں ملتی ہے جملہ بھائیات وقت مفت اور انمول ہے جملہ سارچنجر فرینڈلی ہے موبائل ریسپانسیو ہے یعنی کہ وہ ویب سیٹس جو کہ موبائل میں اچھی نظر آتی ہے جملہ کی ٹیمپلیٹس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سیٹس کے ہر پیش کو الگ سے ایک ڈیزائن دے سکتے ہیں اگر آپ اپنی ویب سیٹس کو ایک سے زیادہ زبانوں میں رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویب سیٹس اردو میں بھی نظر آئے عربی میں بھی نظر آئے انگلیش میں بھی نظر آئے تو بیات وقت تینوں زبانوں کے اندر ایک ہی ویب سیٹ پر اپنی ویب سیٹ آپ کے جملہ کو استعمال کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں جملہ فلیکسیبل ہے اور فولی انسٹینسیبل ہے یعنی اپنی ضرورت کے مطابق آپ کی اس کو بہت آسانی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور جملہ کا جو سب سے نمائیہ فیچر ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ ہے ملٹی یوزر پرمیشن ایکسس لیول جس کے بارے میں میں اندہ سیریز بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جملہ ایک ایوارڈ ویننگ سی ایم ایس ہے سی ای ایم ایس کونٹینٹ منیجمنٹ سسٹم کو کہتے ہیں جو کہ ایک کمپیوٹر ساپویر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ڈیجیٹل کونٹینٹس کو منیج کر سکتے ہیں ڈیجیٹل کونٹینٹس میں آپ کی سکرین پر نظر آنے والا ہر ٹیکسٹ تصویر اور ویڈیو سب شامل ہوتے ہیں آج سیکڑو ڈیویلپرز جملہ کو بہتر بنا رہے ہیں جملہ کا پہلا ورجن دوہزار پانچ میں لانچ ہوا تھا جس کے بعد سے لے کر آج تک بہت ساری کوشش کی بنا پر جملہ کو بہت مقبول بنا دیا گیا ہے استعمال میں آسان مستاقم اور سیکیور بنا دیا گیا ہے جملہ کے آج ہزاروں ٹیمپلیٹس اور ایکسٹینشن موجود ہیں جو کہ بالکل مفت ہے اور ان کے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سیٹ کو بہت پروفیشنل بنا سکتے ہیں اور اس سے ترہا ہی دو لاکھ سے زیادہ ویب سیٹ جملہ پر آپ کو ملیں گی جو کہ مزید بڑھ رہی ہیں اب اس کے اندر استعمال ہونے والی ضروری ٹیکنالوجیز آپ کو بتاتا چلو لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا جاؤں گا کہ جب بھی آپ کسی سی ایم ایس کو سیکھیں تو صرف سی ایم ایس پر ڈیریکٹ نہ آئے اس کے اندر استعمال ہونے والی ٹیکنالوجیز کو ضرور پڑھ لیں جیسے جملہ کے اندر اور ورڈ پریس کے اندر یہ بہت مشہور سی ایم ایس اور بلاغر ہیں تو ان کے اندر پی ایچ پی ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوہ سکرپٹ اگر یہ آپ کو نہیں آتی یہ سب اس کے اندر استعمال ہوتی ہے تو آپ کو ورڈ پریس اور جملہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سیکھ نہیں سکیں گے آپ شہد ان کے ڈریکن ڈراپس کے ذریعے ویب سائٹ کو آرزی طور پر بنا لیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ جب تک آپ اس کے کوٹنگ کے ساتھ کام نہیں کریں گے اس کے ڈیزائن کے ساتھ کام نہیں کریں گے آپ کچھ بھی سیکھ نہیں سکیں گے تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ پہلے پی ایچ پی ایچ ٹی ایم ایل سی ایس 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 اور جاوہ سکرپٹ ڈیو تھری اسکولز ڈاٹ کام سے سیکھ لیں اس کے بعد آپ اپنے سی ایم ایس کی طرف آئیں جملہ یا ورڈ پریس جس کی طرف پہ آپ جانا چاہیں گے ڈریکٹ جملہ یا ورڈ پریس کی طرف مات جائیں تو پی ایچ پی کے بارے میں یہ ساری ٹیکنالوجیز کے بارے میں تھوڑا سا ور ویو آپ کو دے دوں پی ایچ پی سرور اینڈ ٹیکنالوجی ہے جس میں سرور جہاں پر ماری ویب سیٹ کی فائلز پڑی ہوتی ہے وہاں پر ساری فائلز چلتی ہے انہوں نے اگزیکیوٹ کرنے کے بعد اگزیکیوٹ ہونے کے بعد بروزر کی طرف As HTML آنا ہوتا ہے اور جو فرنٹ انڈ ہیں اس میں تینوں ٹکنالوجی فرنٹ انڈ یعنی کہ آپ کے براوزر میں نظر آنے والی جتنی بھی سکرین ہوتی ہے اس کو فرنٹ انڈ کہتے ہیں جس میں HTML استعمال ہوتی ہے CSS استعمال ہوتی ہے اور Jawa Script استعمال ہوتی ہے HTML وہ تیگز ہوتے ہیں جو کہ مل کر آپ کی web site کے اندر جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو بنا رہے ہوتی ہیں جیسے heading کا تیگ ہے انکر کا ننک کا ٹیگ ہے ایمیج کا ٹیگ ہے تو سب ایسٹی ایمیل سے بنتے ہیں اسی طرح ان کو جو سٹیل دیئے گئے ہوتے ہیں بولڈ ہے ٹیلی کے ایسٹ چھوٹا بڑھا ہے وغیرہ وغیرہ وہ سی ایسٹ کے ذریعے ہوتے ہیں بہت ساری فنکشنیلٹی جیسے آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ایک بٹن پاپ اپ ساتھ ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کرو یا نہ کرو اسی طرح ویلیڈیشن وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ چار ٹیکنالوجیز کو سیکھ لینا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کے جملہ کے اندر بھی کام آنے والے ہیں اس کے علاوہ جو بھی سی ایمیس ہیں ان کے اندر کام آنے والے ہیں تو پہلے آپ ان کو ضرور سیکھ لیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو جملہ کا ایک اوورویو دے دیا اس کے استعمال کرنا بتا دیا کہ اس کو استعمال کیوں کیا جائے اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر ٹیکنالوجیز کونسی استعمال ہونی ہے اور آنے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو جملہ کی انسٹالیشن سے لے کے چلوں گا اس کے لئے کون سے کمپیوٹر کے اندر ساوٹوئیر آپ استعمال کریں گے جملہ کو کیسے انسٹال کریں گے اور ایٹا اینڈ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنی ویب سیٹ جملہ میں کیسے بنا لے لیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میرے کونٹینٹ ضرور شیئر کیجئے اسلام علیکم